رحیل اعدلو ہوا اقرام لیتقوی آج تو پہر سے اب جات ہزاروں کی تعداد میں ریاست فجی سے لے کے پاکستان پر آج ٹیلے سے لے کے برطانیت یوٹیوب چینل سے واپستہ افراد دی اور ویسے بھی مجھ سے محبت کرنے والے افراد کہ محترم خلیل الرامان کمر صاحب اور محترمہ ماری صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمیان جو تک شروع ہے اس پر مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہی دارے خیال میں دونوں حضرات سے کہہ سا ہوں آپ دونوں کا حصہ تک آپ دونوں کے چینے میں کم بائیتے ہیں یہ باہر ہے آپ دونوں کو اللہ نے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے میں نے قرآن کہہ رہا ہے آپ نے قرآن کہہ رہا ہے اے فیلہ درمیان رہی محمد الرمہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا کہ الحمدللہ انیس سو سے زیادہ اس طرح کے پروگراموں کے اندر میں آجتا ہوں لیکن میری عادت تھی جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ میں درمیان میں نہیں بہتا ہوں آپ نے اپنا نقطہ نظر بتایا اس کے بعد محترم خلیل الرحمان کمر صاحب بتا رہے ہیں تو آپ کے درمیان میں مداخلت نہیں کرنے یہ ایک غیر اخلاقی معاملہ ہے پھر محترم خلیل الرحمان صاحب نے بہرحال اپنی ایک دینی حمیت کے دنیا کے اوپر جو گفتگو کی ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ خواتین کا ایک جرام اس کا حمیت اسلام درست دیتا ہے پرانے مجید کہہ رہا ہے کہ ہم درمیانہ رضی سے رہے ہیں گفتگو کے اندر مرا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْرَ اندر گفتگو خلیل الرحمان صاحب اس وقت میرے محبت کرنے والے بہت سے زیادہ افراد وہ ہیں جن کا وہ محترم خلیل الرحمان کمر صاحب کے ساتھ اور میرے صاحب بھی یقیناً ان کے ساتھ ہوگا کیونکہ انہوں نے بڑی سکون کے ساتھ محترمہ صاحبہ کی محترمہ صاحبہ کی محترمہ صاحبہ کی ان کے اندر جوشت وقت پیدا ہوا جب محترمہ درمیان نے بولی بہرحال آج کے بعد میں دوروں سے درخواست کرتا ہوں اور ہر بولنے والے سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے نکتے نظر اور دوسرے کے نکتے نظر میں فرق ہوئی تو ہمیں ایک ازاز کے ساتھ سوالی نظر سکون ایک منار کے ساتھ محترمہ کی اور دوسری بات یہ ہے میرا دین اسلام کا وہ ہے یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کو مسلم اپنے سے بہتر مسلمان اگر محترم خلیل الرحمان کمر زہبہ محترمہ صرم زہبہ ایک مسلم بچی سمجھے ایک پاکستان میں رہنے والی وہ بچی جو اسلامی ریاست میں رہتی ہے تو میرا خواہد مولدی اظہار نہ ہوتا بہرحال کیونکہ غلطی میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی طور پر البادی اظلم یہ بھی ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے جو آغاز کرتا ہے ظلم کے حوالے سے اسے ہی اصلاح کے لیے اسلام تعلیم دیتا ہے محترمہ صرم صاحبہ آپ کو سکون رہے ایک بلان سے رہے درمیان میں گفتکو کرنے کا انداز جو ہے اس کو آج کے بعد پر کر دیں اور محترم خلیل الرحمان صاحب کو میں کہوں گا ہمیجھا گفتکو جاتی جائے مطالعہ کے ساتھ سنجید جیدی جاتی خواتن کے اکرام کو سامنے رکھتے ہیں باقی یہ دارہ کہ میرا جسم میری بچی اس کے بارے میں مرے اعتدار کو اس کے بعد کر رہا ہوں میرے نزدیک میرا جسم میری مرضی اگر ایک اسلامی بچی جس کے ذہن میں اسلام موجود ہے جس کے ذہن میں کلمہ تیبہ موجود ہے اگر یہ وہ بات کرتی ہے تو یقیناً ہمیں اس کو اعتدار کے ساتھ لینا ہوگا کیونکہ میرا قرآن میرا اسلام یہی کہتا ہے کہ ہر ایک مسلمان مرد اور ہر ایک مسلمان عورت اپنے جسم یعنی نکاح کے حوالے سے بھی دودھ پلانے کے حوالے سے بھی فائملی سسٹم کے حوالے سے بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے با اختیار بن کر رہنے کے حوالے سے بھی اور فکری طور پر بھی اور اپنے عقیدے کے حوالے سے یقیناً یہ بات درست ہے کہ میرا جسم میری مرضی یعنی ہر وہ چیز جو اسلام کے دہرے کے مطابق ہوگی میں اپنے جسم اور اپنے مرضی کو جونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا لے کر جاؤں گی یقیناً یہی اسلام ہے اس پر انشاءاللہ تبصیلی جب تبو ہائندہ پروگرام میں لکھ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر بھی اعتدال کی ضرورت ہے میرا جسم میری مرضی سے مراد کر مکمل ازادی ہے مکمل ازادی کا تصور نہ اسلام میں ہے نہ عقل میں ہے نہ حکمت میں ہے نہ دالائی میں ہے نہ آج کے باشعور افراد کے پاس ہے حتیٰ کہ یہی خواتین بھی کہیں گی کہ ہاں اس طرح تو مرضی نہ ہو اس طرح کی مرضی ٹھیک نہیں اس طرح کی مرضی ٹھیک نہیں ہواد میں اور انسان میں فرق اسی حوالے سے ہے کہ اسلام کے دہرے میں راتے ہو میرا جسم میری مرضی ہو تو یقیناً درست ہے اگر اسلام سے باہر جاکل کر ہم بات کریں گے تو وہ انشاءاللہ انسان میں اور جانور میں جو کہ کوئی فرق نہیں باکنے آجاتا اس لئے ہمیں اعتدار سے بات کرنے چاہیے اعتدار سے سننے چاہیے میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے میری آئندہ کی دیکھتی بھی شروع ہے والسلام والسلام والسلام